رسول اللہ سے نے فرمایا جب میرے دین میں اختلاف نظر آئے تو پھر میری سنت پر عمل کرنا ہے اور سنت اختلافات سے تم نے نکل جانا ہے آگے فرمایا بسنت الخلفاء اور اگر میری سنت میں اس کا حل نہ ملے تو پھر سنت خلفاء الراشدین المہدین خلیفہ الراشد کی سنت سے تم نے اختلاف سے نکلنا ہے میں چار مسئلے پیش کرتا ہوں یہ جس میں امت کا اختلاف موجود ہے اور خلیفہ الراشد کا فیصلہ بھی موجود ہے نمبر ایک مسئلہ آج جمہور علماء اور امت کا اجمع اس بات پر ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہے اور ایک مخصوص ٹولاج آلِ بیدد کا ہے ان کا نظریہ ہے انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ نہیں عوام پریشان ہے ان علماء ایمانے یا ان ایمانے وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں یہ بھی قرآن پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے دین میں اختلاف نظر آئے خلیفہ الراشد کے فیصلے پر عمل کرنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے پہلے خلیفہ الراشد حضور پا کے جانشین ہیں جب انتقال کا وقت آیا آپ نے وسیعت فرمائی کہ مجھے غسل کفن کے بعد جنازے کے بعد میری چار پئی کو اٹھانا اور نبی پا کی قبر کے باہر رکھ دینا اور پھر حضور سے اجازت مانگنا اگر اجازت ملے تو مجھے دفن کرنا اگر اجازت نہ ملے تو مجھے دفن نہ کرنا امام فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ تفسیرے کے بھی سورہ کاحف میں لکھتے ہیں فرماتے لما حملت جنازت ہو الا باب قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنودیا السلام علیکہ یا رسول اللہ صدیق اکبر کی چار پئی کو اٹھایا گیا اور ان اللہ کے نبی کی قبر کے باہر رکھ دیا گیا اور صحابہ نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ ابو بکرن بالبابے ابو بکرن بالبابے حضور یہ صدیق دروازے پر آ گیا ہے تو قبر سے آواز آئی ادخل الحبیبہ الالحبیب ادخل الحبیبہ الالحبیب یہ دوست کو دوست تک مچاہ دو میں نے کہا خلیفہ راشد کے فیصلے نے بتا لیا اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہیں اگر حضرت صدیق کی خلافہ یہ وسیعت خلافہ شرح ہوتی تو عمر جیسے جری صحابی کبھی خموش نہیں رہتا اس وسیعت کو بدل دے دے وسیعت پر عمل کیا ہے اور فیصلہ صدیق کا ہے نمبر دو علماء اسلام کی رائے یہ ہے کہ تین طلاق دو تو تین ہے آلِ بدت نے نئی رائے نکالی ہے یعنی تین طلاق دو تو ایک ہے عوام پریشان ہیں تین طلاق وہ تین والا بھی حدیث پڑتا ہے اور تین طلاق کو ایک والا بھی حدیث پڑتا ہے ہم کدھر جائیں میں نے کہا ادھر جائیں جدھر اللہ کے نبی نے بھیجا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ بِنْكُمْ بَعْدِي فَسَجْرَ اَخْتِلَا فَالْقَسِيرَا فَالَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتِلْ خُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِينَ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا فَلَوْ أَمْزَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْزَى عَلَيْهِ صحیح مسلم میں حضرت عمر کا فیصلہ موجود ہے اگر کسی نے تین طلاق دے دیں تو تین ہی شمار ہوگی اس کو ایک شمار نہیں کریں گے نمبر تین مسئلہ آج علماء اسلام پوری دنیا میں دیکھ لیں جمعہ کے دن خطبے میں جمعہ کے دن ازانے دو دیتے ہیں اور غیر مقلد نے دو کی بجائے ایک ازان شروع کر رکھی ہے ہر میں کعبہ میں بھی دو ہیں ہر میں مدینہ بھی دو ہیں اور پوری دنیا اسلام میں ہر مسئل کے اندر دو ازانے دی جاتی ہیں غیر مقلد نے ایک شروع کر دی اب لوگ پریشان ہیں وہ بھی حدیث پیش کرتے ہیں آپ بھی حدیث پیش کرتے ہیں ہم کدھر جائیں ہم نے کہا ادھر جائیں جدھر اللہ کے نبی نے بھیجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَجَرَ اَخْتِلَافَ الْقِسِيرَةِ فَالَيْكُمْ بِسُنَّتِي بَسُنَّتِ الْخُلَفَائِ رَاشِدِينَ الْمَحْدِي حضرت عثمان بن افان کا فیصلہ صحیح بخاری میں موجود ہے اَنَّتْ تَعْزِينَ الثَّانِيَا يَوْمَ الْجُمْعَةِ عَمَرَ بِي عثمانُ ہی نَقَسْرُ اَحْلِ الْمَسْرِ جمعہ کے دن کی دو ازان کا فیصلہ حد عثمان بن افان کا ہے نمبر چار پوری دنیا میں مسلمان بیس رکاہ تراوی پڑھتے ہیں اور غیر مقلدی نے نیا مسئلہ پیش کر دیا کہ تراوی بیس نہیں بلکہ تراوی آٹھ ہے یہ تراوی کے عنوان پر بات آئے گی غیر مقلد در اصل تراوی کے قائل ہی نہیں عوام کی جوتیوں سے بچنے کے لیے وہ تحجت کو تراوی کہہ دیتے ہیں برنہ در حقیقت وہ تراوی کے قائل قائل ہی نہیں ہیں اب عوام پریشان ہے کہ وہ بھی حدیثیں پیش کرتے ہیں آپ بھی پیش کرتے ہو ہم کدھر جائیں میں نے کہا ادھر جاؤ جدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ يَعْشْمِنْكُمْ بَعْدِ فَسَيْرَ اَخْتِلَافًا جَسِیرَا فَالَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ اِرَاشِدِينَ الْمَهْدِيينَ میری سنت فیصلہ لینا اور خلیفہ راشد کی سنت فیصلہ لینا مُسْنَدُ الْإِمَامِ زَید امامِ زَید کون ہیں زید بن علی بن حسین بن علی اتی علی کے پڑپوتے ہیں ان کی کتاب ہے مُسْنَدِ امامِ زَید اس میں اتی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ موجود ہے کہ جو آدمی نماز پڑھاتا تھا اتلی نے فرمایا کہ ان کو تراوی بیس پڑھانا ہر دو پر سلام پیرنا ہر چار پر ترویحہ کرنا تو فیصلہ خلیفہ راشد کا آگیا اللہ کے نبی نے بتا دیا امت میں اختلاف ہو تو خلیفہ راشد کے فیصلے کو مان لینا اس سے امت اختلافات سے نکل جائے گی فَالَيْكُم بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ اِرَاشِدِينَ الْمَهْدِيينَ اس پر ایک چھوٹا سا سوال سمجھ لیں غیر مقلد اس حدیث کے خلاف آپ کے سامنے کچھ اجتہادی مسائل پیش کریں گے کہ دیکھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اجتہادی فیصلہ تھا اور ان کے مقابلے میں ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ارائیے تھی تو جب ان کی بات ان کا سگا بیٹا نہیں مان رہا تو بتاؤ ہمارے ذیمے ان کی بات ماننا کیسے ضروری ہے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں یہ بڑا اہم اشکال ہے جو وہ پیش کرتے ہیں اب میں مسالے نہیں دے رہا پھر وقت بہت زیادہ لگتا ہے لیکن زیر میں رکھ لیں اس کا جواب سمجھیں ہم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَعَلِكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ رَاشِدِينَ یہ نہیں فرمایا فَعَلِكُمْ بِسُنَّتِ وَإِجْتِحَادِ الْخُلَفَاءِ رَاشِدِينَ یہ نہیں فرمایا وَرَّاجِ الْخُلَفَاءِ یہ نہیں فرمایا بلکہ وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ فرمایا ایک ہے خلیفہ راشد کی رائے ایک ہے خلیفہ راشد کی سنت خلیفہ راشد کی رائے وہ ہے اجتحادی مسئلے میں اپنی رائے دی ہے اور صحابہ اکرام نے توسیق نہیں فرمائی یہ بات الگ ہے اور ایک مسئلہ منصوص نہیں تھا اس میں خلیفہ راشد نے ایک اپنی رائے پیش کی اور صحابہ نے اس کو مان لیا اور بطور فیصلے کے نافذ کر دیا یہ ہے سنت الخلفہ یہ کیا ہے سنت الخلفہ ہم نے بات سنت الخلفہ کی کی ہے اور تم نے مقابلے میں رائے الخلیفہ پیش کی ہے رائے الخلیفہ اور ہے اور سنت خلیفہ اور ہے خلیفہ راشد بحیثیت مشتہ اگر ایک مسئلہ پر اجتحاد پیش کرے اور دوسرا صحابی مقابلے میں بحیثیت مشتہ اپنا اجتحاد پیش کرے تو اس کی حیثیت الگ ہے لیکن خلیفہ راشد اپنی رائے پیش کر کے صحابہ کو اعتماد میں لے کے فیصلہ پرما دے اور اس کی حیثیت سنت اور طریقہ کی بن جائے اس کا اختلاف کوئی صحابی کرے تو وہ مثالیں پیش کرو فَالَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَةِ اِرَاشِدِينَ الْمَحْدِينَ تَمَسَّقُوا بِهَا وَعَزُّ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدْ یہاں سنت دو ہیں نمبر ایک سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور نمبر دو سنت خلیفہ کتنی سنتیں ہیں دو اللہ کے نبی زمیر واحد کی لائے ہیں تَمَسَّقُوا بِهَا اور بھئی جب مرجے دو ہو تو پھر زمیر واحد کی نہیں آتی بلکہ تسنیح کی آتی ہے جب چیزیں دو ہیں تو پھر تَمَسَّقُوا بِهَمَا فرمانا چاہیے اَزُّ عَلَيْهَمَا فرمانا چاہیے سنت دو ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تَمَسَّقُوا بِهَا فرمانا بِهَمَانی فرمانا اَزُّ عَلَيْهَا فرمانا اَزُّ عَلَيْهَمَانی فرمانا اس بات اس بات کی دلیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانا چاہتے ہیں کہ خلیفہ راشد کی سنت اگرچہ دیکھنے میں الگ ہے لیکن در حقیقت خلیفہ کی سنت یہ مصطفیٰ کی سنت ہے یہ دیکھنے میں الگ ہے لیکن در حقیقت یہ میری سنت ہے خلیفہ راشد کی سنت کو اتنی اہمیت دینی ہے کہ جتنی اہمیت نبی کی سنت کو دیتے ہیں تو پھر اختلافات نکلو گے ورنہ اختلافات سے تم نکل نہیں سکتے خلیفہ راشد کے فیصلے کے مقابلے میں کمسل آجے وہ بدت ہے وہ نیا ہے محدث ہے بدت ہے اور بدت سے بجنا امت کے ذمہ ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے علاوہ کسی مجتحد کی بات کو ماننا اور دلیل کے مطالبہ نہ کرنا یہ ایک تقلید ہے اللہ کے نبی نے اپنے لعبہ خلیفہ راشد کی بات ماننے کا بھی حکم دیا ہے اور اسی کا نام تقلید ہے اس نے آگے سوالات کے زمن میں آنا ہے لیکن میں یہاں اس کی مناسبت سے صاف کرنے لگوں تاکہ آپ کے ذہن میں بات اچھی طرح آ جائے پھر لوگ میں کہتے ہیں کہ جب خلفہ راشدین کی سنت ماننا ضروری ہے اور یہ مشتحد ہے ان کا اجتحاد ماننا چاہیے اور تقلید کرنی چاہیے پھر ہمیں آپ یہ بتائیں آپ خلفہ راشدین کی بجائے حضرت امام آزم ابو حنیفہ کی تقلید کیوں کرتے ہیں آپ خلفہ راشدین کی بجائے حضرت امام آزم ابو حنیفہ کی تقلید کیوں کرتے ہیں آپ کو تقلید خلیفہ راشد کی کرنی چاہیے ہم نے کہا یہ اعتراض وہ کرتا ہے جو تقلید کی پوری تعریف کو نہیں جانتا تقلید کی پوری تعریف کو جان لے پھر اعتراض نہیں کرتا اب آپ وہ تقلید کی تعریف ذہن میں رکھیں جو میں نے آپ کو آخر میں لکھ لوائی تھی مسائل اجتہادیہ میں غیر مجتحد کا ایسے مجتحد کے مفتابحہ مسائل کو مان لینا جو ایسے مجتحد کے مفتابحہ مسائل کو مان لینا جس کا مجتحد دونا دلیل شریع سے ثابت ہو توجہ بلا مطالبہ دلیل مان لینا جس کا مجتحد دونا دلیل شریع سے ثابت ہو اور اس مجتحد کا مذہب اصولاً وفروعاً مدون ہو کر مقلط کے بعد تواتر کے ساتھ پہنچا ہو ایسے مجتحد کی تقلید اب ہم کریں گے کہ جس کا مذہب اصول اور فروع کے اعتبار سے مدون ہو آپ خلفہ راشدین میں سے کوئی ایک خلیفہ راشد بتا دیں کہ جس نے پورے مذہب کے اصول اور فروع مدون کرا دی ہوں ہم ان کی تقلید کرنے کے لیے تیار ہیں تو جب انہوں نے مدون فرما ہی نہیں ہم ان کی تقلید کلی کریں کیسے جو مسائل اجتحاد سے انہوں نے نبوت کے بعد بتائے ہم ان میں انہی کی تقلید کرتے ہیں اور حضرت امام آزب اب ہنیفہ رحمت اللہ علیہ کے اس بارے میں جملہ سے نشین فرما لیں امام صاحب نے فرمایا اگر نبی پا کی حدیث آجائے تو سرب چشم قبول ہے وَإِذَا جَاعَا أَنِسْ صَحَابَةِ رَضِيَ اللَّهَ عَنْهُمْ وَجَبْ كِمَسْلَى صَحَابَةِ كِرَامِ سَي آجَے اِخْتَرْنَا مِنْ اَقْوَالِهِمْ وَلَمْ نَخْرُجْ مِنْ اَقْوَالِهِمْ پھر میں صحابہ ہی میں سے ایک صحابی کے قول لیتا ہوں صحابہ کے اقوال سے نکلتا نہیں ہوں وَإِذَا جَاعَا أَنِتْتَابِعِنَا وَجَبْ صحابہ کے بعد تابعین سے مسئلہ آجے فَهُمْ رِجَالُونَ وَنَحْنُ رِجَالُ فَهُمْ رِجَالُونَ وَنَحْنُ رِجَالُ زَاحَمُونَا فَزَاحَمْنَاہُمْ پھر وہ بھی مرد ہیں میں بھی مرد ہوں وہ میرا مقابلہ کریں میں ان کا مقابلہ کروں میں نبی کے مقابل نہیں آتا صحابی کے مقابل نہیں آتا اور بعد والے آجیں تو قوت دلیل سے بات مانتا ہوں اور قوت دلیل سے بات کو رد کرتا ہوں معلوم ہوا ہمارے امام کا موقع بھی یہ ہے ہم خلیفہ راشد کے مقابل امام کی بات نہیں مانتے ہاں امام کی کلی تقلید اس لیے کرتے ہیں کہ امام آزم و بونیفہ نے اپنے مذہب کے اصول بھی لکھوا دیئے اور اپنے مذہب کے فروع اور مسائل بھی لکھوا دیئے تقلید کے لیے ضروری تھا کہ مشتد کا مذہب مدون ہوتا چونکہ خلیفہ راشد کا مذہب مدون نہیں ہے اس لیے ہم نے اس مذہب کی اس لیے ہم تقلید کلی بھی نہیں کرتے